ہی گائز کیسے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور آج میں پھر آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت یونک سا ٹیسٹی سا برک فاسٹ تو اکثر ہمارے گھر میں دال سبی کے گھر میں بچ جاتی ہوگی کوئی سی بھی دال ہو جیسے کوئی بھی دال ہم بناتے ہیں کتنی بھی کم بنانے لیکن وہ پھر بھی بچ جاتی ہے تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں یا تو وہ خراب ہو جاتی ہے ہم اسے فیک دیتے ہیں کیونکہ بات میں رکھی ہوئی دال کوئی نہیں کھانا چاہتا ہے تو چلیا آج ہم اسی بچی ہوئی دال سے بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی سا اور فٹا فٹ سے بننے والا ناشتہ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چنے کی دال تھی جو ہماری بچ گئی تھی یہ کٹوری کے لگ بھگ تھی تو اسے میں نے کیا کیا تھا اسے میں نے سکھا لیا تھا کھائی میں ڈال کے یہ اس طریقے سے کچھ ڈائی ہو چکی تھی سکھا لیا تھا اچھے سے میں نے اسے بھونا تھا تاکہ اس کا پورا پانی سک گیا تھا تو اسے سکھانے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے چار سے پانچ چمچ بریڈ کرمز اور اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے اس میں آدھا کٹا ہوا پیاج اور باقی میں نے اس میں کوئی بھی چیز نہیں ڈالی ہے کیونکہ دال میں نے اچھے سے فرائی کیا تھا مسالے وسالے ڈال کے بنائی ہوئی تھی تو اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی ضرورت تھی مجھے کچھ ایٹ کرنے کے یہاں تک کہ میں نے اس میں نمہ کمک بھی نئی ایٹ کیا تھا آپ چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر لیجئے گا جو بھی چیز کی آپ کو اس میں کمی لگے آپ اسے ایٹ کر دیجئے گا تو اس میں میں نے کچھ نہیں ایٹ کیا میں نے ایسے ہی سا بریڈ کرمز اور پیاس کو ڈال کے اچھے سے یہ دیکھیں میکس کر لیا ہے اور مجھے تھوڑ اسی ابھی ہلکی سی گیلی لگ رہی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا بریڈ کرمز ابھی اور ڈالوں گی تاکہ جو بھی موسٹر ہے وہ بہت اچھے سے سوک جائے اور اس طریقے سے ہم اچھے سے سبھی چیزوں کو میکس کر لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے میکس ہو چکی ہے تو بریڈ کرمز یا یہ دو برکھ تھے میں نے ترنت ہی ترنت پیسے تھے کیونکہ میرے پاس بنا ہوا میں نہیں رکھتی ہوں وہ خراب ہو جاتا ہے میرے پاس تو اس لئے میں نے ترنت ہی پیسا تھا اور میں نے پورا اس میں دو برکھ تھے اور اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز نہ ہو تو آپ ڈریکٹلی بریڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اسے مہین مہین پیسے میں توڑ کے مسئل کے آپ اس میں میکس کر سکتے ہیں یہ بہت ایزی ریسپی ہے بہت ہی تیسٹی بن کے ریڈی ہوتی سے کسی پرکار کا کوئی جنجٹ یا کچھ بھی الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی دال بھی ویسٹ اس میں نہیں ہوتی ہے اور ناشتہ بھی سب کا ہو جاتا ہے تو ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی تیسٹی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور بس کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے رول کر لینا ہے تو میں نے اس طریقے کا رول کیا ہے آپ چاہیں تو اسے ٹکی کی طرح چھوٹے چھوٹے سے رول کر سکتے ہیں یا آپ اپنے من چاہے کوئی بھی شیپ میں آپ اسے اس طرح بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس طریقے سے سارے رول پورے پہلے بنا لوں گی اس کے بعد میں تیل گرم کروں گی تو یہ دیکھیں رول ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیے انہیں فرائی کر لیتے ہیں تیل دیکھیں اچھے سے ہمارا گرم ہو چکا تھا ایک دم دھوانی کر رہا تھا تو اس میں میں نے پہلے ایک ڈالا تھا ایک دو ایسے کر کے میں ڈالوں گی اور دھیرے دھیرے کر کے فرائی کروں گی تو انہیں ترنٹ ڈالنے کے بعد مجھے ترنٹ انہیں نہیں چلانا تھا بہت میں نے اسے کیا کر دیا تھا میں نے اسے ترن چڑھا دیا تھا تو میرے دو تین کھلک وہ آئل میں ہی پورے فیل گئے تھے تو کوئی بات نہیں میں نے وہ آئل پورا نکال دیا تھا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے اسے ریوز کیا ہے آئل کو تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ترن نہیں چلانا ہے جب نیچے سے اچھے سے براؤن ہونے لگے آپ کو لگنے لگے نیچے سے اچھے سے پک چکے ہیں تب ہی آپ انہیں چلائیں یا انہیں ہلائیں تو ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل میں کافی فینا فینا سا ہو رکھا ہے تو اس میں کچھ کٹلیٹ ہمارے پھول گئے تھے میرے ہیلانے کی وجہ سے تو کوئی نہیں میں جو اس میں صحیح نکلیں گے میں انہیں نکال لوں گی اور اس کے بعد میں دوبارہ سے میں سے تیل کو ساپ کر کے اس کے بعد میں کروں گی آپ لوگ ایسا بلکل مت کریے گا جب تک نیچے سے اچھے سے پک نہ جائیں اچھے سے براؤن نہ ہویا کیونکہ چنا ڈالنا تھوڑی سی سوٹ ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی مطلب فیل جاتی ہے تو آپ لوگ اسے بلکل بھی نہ ہلائیں جب تک اچھے سے نیچے سے نہ جواب دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی اس میں اچھے سے نکلے گی تو یہ دیکھیں تیل کو میں نے پھر سے چھان لیا اس میں جتنا تھا وہ نکال دیا اور میں دوبارہ سے یہ کٹلٹ اس میں ڈالنا شروع کروں گی اور ابھی میں ایک پھر سے ڈال کے چیک کر رہی ہوں کہ کہیں یہ بھی تو نہیں فیلے گا تو یہ نہیں فیل رہا تھا اب میں اس میں ایک ساتھ جتنے بھی تھے وہ سارے میں اس میں ڈال دوں گی دیرے دیرے کر کے اور اس کے بعد میں انہیں چلاوں گی تو مسکل سے پانچ منٹ لگتے ہیں نیچے پکنے میں تھوڑا سا پیسنس رکھی بہت ہی جلدی بہت ہی اچھے بن کے ready ہوتے ہیں کسی بھی طریقے اس میں cracks نہیں آتے ہیں بہت ہی اچھے بن کے ready ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے سے golden ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہی میں اس میں کلچی کو لگایا ہوا ہے اب میں انہیں پلکھنے کے بعد جو ہمارے بچے ہوئے ہیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی آپ اس طریقے سے انہیں try کرئے گا یہ بہت ہی اچھے بن کے ready ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے بن کے ایک دم کلین ایک دم گولڈن براؤن بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو ابھی یہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اندر سے بھی بہت اچھے سے پک چکے ہیں اور انہیں لو ٹو میڈیوم فلیم پہ ہی آپ کو پکانا ہے ہائی فلیم پہ مت پکائے گا ورنہ اندر سے ہی اچھے رہیں گے اور فٹا فٹ سے میں انہیں نکال لیتی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے کوئی کہے گا کہ آپ انہیں دیکھ کے کہ یہ بچی ہوئی جو دال ہے ہماری اس کے بنے ہوئے ہیں اگر آپ جب تک انہیں بتائیں گے نہیں تب تک کسی کوئی نہیں پتا چلے گا کہ یہ بچی ہوئی دال کے ککلیڑ یا ناشتہ بنا ہے آپ انہیں اپنے فرینڈز میں آپ کے گھر میں کوئی ریلیٹیو سارے ہیں آپ انہیں بھی فٹا فٹ سے بنا کے ایسے کھلا سکتے ہیں تو بتائیے گا فرینڈز آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے اور سسکرائب کریے اور ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بابای ٹک کیئر ملتے ہیں